کمیشنر سٹاس فورس ایسٹ زون ٹیم نے ملازمت دلانے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے ایم سری نواز راؤ کو میڈیا کے روبرو پیش کیا اور کیس کی تفصیلات سے واقع کروایا انہوں نے کہا کہ ملزم کے پاس سے بارہ موبائل فون انتیس سین کارڈز ایک لائپ ٹاپ ایک موٹر سائیکل تین ایٹی ایم کارڈز کے علاوہ گیارہ لاکھ روپے ناکھ رخم ضبط کر لی گئی ہے کمیشنر نے اخبارات کو ایڈز لینے سے پہلے انکوائیر کرنے کا مشورہ بھی دیا آج ہیدراباد سٹی پولیس ایسٹ جون ٹاسک فورس کے طرف سے ایک نوٹوریس انٹر اسٹیٹ سائیبر فروڈسٹر کا آریسٹ ہوا یہ سائیبر فروڈسٹر جس کا نام ہے مریٹی سری نوٹوریس رہاو اور جو ہاؤس لون اور جوبز کے نام پہ انعوس پبلک کو چیٹ کر کے ان سے اوٹی پی ون ٹائم پاس ورڈ ان کے بینک ایکاؤنٹ ڈیٹیل کو لے کر ان سے پیسہ نکالتا تھا یہ ابھی امبر پیٹ میں رہتا ہے لیکن یہ اوریجنلی نیٹیو آف تونی ایسٹ گوداوری ڈسٹک آندھا پردیش کا ہے اس کے ارسٹ ہونے کے بعد ٹوٹل 11,50,000 کیش ٹویل موبائل فون ٹوینتی نائن سیم کارٹس ون لیپ ٹاپ ون بجاج پلسر بائک ایٹی ایم کارٹس تھری نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹس یہ سب اسے برامد ہوا ابھی تک کے انفرمیشن کے مطابق اس کے اوپر تھیلنگانہ اسٹیٹ میں تین کیسز اور آندھا پردیش میں سیونٹین کیسز ہیں جس میں نیزام آباد کتا گڑم منگل گیری وشاکہ پٹنم کڑپا کرنول اور ان سب جلوں میں کیسز بک ہوا ہے یہ جو کرمینل ہے مریٹی سرینیواز راو یہ 2013 میں بی ٹیک ڈگری لینے کے بعد 2016 میں ایک پرائیویٹ افیلیٹیڈ کالیج آف جے انٹیو سے ایمٹیک بھی کیا اور اس کے بعد یہ جوب نہیں ملنے کے کارن فینانشیلی ڈیفکلٹی میں اس کی زندگی آ گئی وہاں سے یہ میٹریمونیال الائنس کے نام پر شادی کے ایرورٹائزمنٹ کے نام پر پبلک کا چیٹنگ شروع کیا اور اس کے اوپر سب سے پہلا کیس جو ریجسٹر ہوا وہ کاکیناڑا ٹو ٹاؤن پولیس ٹیشن میں ایسٹ کود آوری ڈسٹک میں ہوا جس میں اس کی گرفتاری ہوئی اور بعد میں یہ بیل پر واپس آیا اس کے بعد 2017 میں یہ ہیدر آباد مائیگریٹ ہوا اور یہاں سے نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ دے کر جابز اور ویزا کے نام پر پبلک کو چیٹ کرنا شروع کیا یہ واتس ایپ فون کال کے دوارہ اور ترہ ترہ کے ایپس کے دوارہ پبلک کو چیٹ کرتا تھا اور اسے ون ٹائم پاسورڈ نکال کر کے ان کو چیٹنگ کرتا تھا ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق لگ بھگ ہنڈیڈ اینڈ فیفٹی پرسن کو اس نے چیٹنگ کیا ہے اور مور دین ٹو کروڑس روپیز کا چیٹنگ ہوا یہ کبھی بھی پرسنلی یا ویکتگت طور پر کسی کی وکٹم سے نہیں ملتا تھا اور کبھل واتس ایپ کال سے بات کر کے ان کو چیٹ کرتا تھا اس پورے کیس میں اس کو ڈیٹیکشن میں ہمارے ٹاسک فورس کے طرف سے لگ بھگ چھ سو سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے فوٹیج کو اینلائز کیا گیا نینو سہیتم کیمرہ کے فوٹیج کو اینلائز کیا گیا سیل فون انالیسز کیا گیا اور ان سب ٹیکنیکل انالیسز سے اس کے بارے میں پتا چلا چونکہ آج تک کوئی بھی وکٹم اس سے کبھی کوئی ملاقات نہیں کیا تھا ارسٹ کے بعد اس کو ایسے چو امبر پیٹ کو دیا جائے گا اور ایسے موقع پہ آپ کے معرفت سے پبلک کو ایک اپیل کرتے ہیں کی آن لائن بونا فائیڈ جو ایپس ہے کیول اسی کے طرف سے کام کریں آپ لوگ اور فون پر کبھی کسی کو پن نمبر او ٹی ایم نہیں دینا چاہیے ون ٹائم پاسورڈ کبھی کوئی بینک والے نہیں مانگتے ہیں نیوز پیپر ایجنسی سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کی اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ کو دینے کے پہلے ایک بار دیکھ لیں کی کیا اس میں جنویننیس ہے وہ آدمی جنوین ہے یا نہیں ہے یہ پورے کیس میں ہمارے تاسک فورس ایڈیشنل ڈی سی پی چیتنی کمار کے شرینیواز انسپیکٹر آف پولیس ایس جون ٹاسک فورس رمیش ڈی آئی امبر پیٹ گووین سوامی پی رمیش جی شرینیواز ریڈی سی ونکٹیش اور ایس جون کے پورے ٹاسک فورس کافی اچھا کام کیے اور ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسے موقع پہ سیم کار ڈیلر کو بھی ایک وارننگ بھی دیتا ہوں کچھ لوگ کچھ سیم کار ڈیلر پری ایکٹیویٹیڈ سیم کار بیچنی کا کوشش کر رہے ہیں یہ کانونن اپراد ہے اور ایسی استhiti میں اگر آپ پکڑے جائیں گے تو ان کے اوپر کرمنل کیس ہوگا اور وہ جیل بھی جرور جائیں گے